بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم عزیز دوستو پیارے بھائیو کچھ عرصہ پہلے اس چینل پر ایک ویڈیو شیئر کی تھی جس میں شنگرف کا ایک قائم کرنے کا طریقہ بتایا تھا جس میں چالیس لیٹر پیاس کے رس والی شنگرف کو چند گھنٹوں میں بنانے کا طریقہ ہے تو ایک بہت پیارے دوست عزیز باٹ نے اس کا عملی تجربہ کیا اور ماشاءاللہ بہت خوبصورت طریقے سے شنگرف بنائیے تو آپ لوگوں سے یہ پریکٹیکل شیئر کر رہا ہوں اگر یہ پریکٹیکل اچھا لگے تو یہ بہترین قسم کی شنگرف بنانے کے لیے اصل ویڈیو کا لنک اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دے رہا ہوں آپ دیکھ کر بنا سکتے ہیں ہوکے اللہ حافظ طالب دعا ڈاکٹر محمد زمان صابر یہ جی ڈاڑ صاحب کی جو ہے نا یہ چولہ رکھا ہوا ہے کام کے لیے اس کے اوپر میں نا یہ دیکھ لیں آنچ اتنی تقریباً آنچ پہ نا میں نے ایک بہت اخمے بیاز میں شنگرف میں نے جو ہے نا رکھ دی ہیں انہوں پہ سولہ کی ڈلی کہا تھی لیکن میں نے ایک آٹھ گرام کی ایک بارال جب نکلیں گی تو پھر میں انشاءاللہ دکھاؤں گا ایک خود ساتھا شنگرف تھی باقی بداری شنگرف وہ شنگرف ہیں ان کو میں نے پہلے بانگ کے نمک میں مدبر بھی کیا ہوا تھا وہ رکھی ہیں میں نے میں نے کہا چلیں دیکھتے ہیں ایک جو ہے نا بلکل ساتھا شنگرف تھی جو خود ساتھا تھی وہ رکھی ہے اسلام علیکم یہ دیکھیں سار یہ اوپر میں نے ڈکن کی صورتے والے آلموسٹ آلموسٹ تقریباً پانچ گھنٹے پانتالیس منٹ میں یہ عمل مکمل ہوا ہے اتنی آگ میں نے رکھی ہوئی تھی ابھی اس کو کھرچتا ہوں دیکھتا ہوں اندر جو نکلتا ہے پھر میں آپ کو بتاتا ہوں بس آپ سے آج تقریباً پہنچ دے پہنچ دے لیٹ ہو گیا رات کو یہ عمل مکمل کر کے چھوڑ دیا تھا تقریباً داس پانتالیس پہ ختم ہوا یہ اوپر ڈکن تھا جو دی اور یہ جنبیلی اندر سوٹے آتی ابھی اس کو کھرچ کے پھر آگے ویڈیو کرتا ہوں میں آپ کو ہاں جی رات سب یہ دیکھیں ذرا میں اس کو نا پھر ساؤں جی یہ خود سافتہ لگ رہی ہے یہ والی کہ یہ موضوع ہے یہ جنبیلی کھر میں جلا بھیلی اس کے لیے ماشا اللہ جی یہ دلینک لیے تار یہ رکھ دی یہ دیکھیں اللہ خیر کرے جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ گا رکھی تھی یہ ڈلی ذرا چیک کر رہے ہیں یہ یہ اور یہ یہ دونوں میں نے پہلے نمک بانگ میں پہلے بھی مدبر کی ہوئی تھی یہ دیکھیں سر جی لگتا ہے خود سافتہ نے ذوکھا دے دی ہے دیکھتا ہوں میں ویسے کوئی ایک چیز ہو رہا ہے تو صحیح اور یہ بھی ایک ہے یہ دیکھیں جو بزاری تھی نا وہ تو ٹھیک نکل آئی ہے لیکن خود سافتہ میرا حیال ہے اس پہ جو ہے نا مجھے ڈار تھا خصوصے معمول کہ وہ جو ہے نا نہیں نکلے گی اڑ جائے گی وہی ہوا ہے سات تین کی ریشو سے اس میں پارہ سات گرام پارہ تین گرام گن تک وہ جنا بیالی نہیں ملی مجھے اور وہ اکثر ہی ہوتا ہے کہ دو دفعہ ٹرائی کیا اڑ جاتی ہے بکواسہ خود سافتہ ٹھہرتی نہیں ہے یہ میرا تجربہ ہو چکا ہے یہ خود سافتہ یہ نا یہ ہے خود سافتہ کا کچھ حسابت چاہت دیکھیں ذرا یہ یہ اڑ کے تینوں ڈالیاں بچ گئی ہیں جو خود سافتہ تھی یہ دیکھیں کیا بکواس دلے ٹوڑ گیا خود سافتہ سے خود سافتہ میں میں نے دو دفعہ تجربہ کیا سار جیس نہیں رہتی وہ تین کے انٹے ساڑھے تین کے انٹے بھی آگ برداشت جو اینا نہیں کرتی اڑ جاتی ہے ایسے ہی حضور کام ہے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ بلاری جو چیز ہے نا جو چاہے انڈیا کے شنگرف ہے یا وہ ہے وہ ہی ہے باقی ایسے ہی بس یہ دیکھیں یہ خود سافتہ میں نے نا اس جگہ پر رکھی ہوئی تھی دیکھیں ایک ایسے نا ایک بنی ہوئی تھی جیسے بار نہیں ہوتا ایک ایسے گول سی یہ اس کی جگہ یہ دیکھیں اس جگہ فٹ ہوئی تھی یہاں سے ساری وہی یہ جو بنی ہے ایسے اس جگہ سے اڑی ہے کوئی نہیں یہ یہ میں بلکل لائیو جو ہے نا وہ بلکل ڈائریکٹ ہو رہا تھا تو اسی وقت نہیں ہے یہاں سے اڑ گئی تھی مر گئی نہیں آیا سار برداری جو ہے نا وہ تو ہو جاتی ہے یہ کیوں اٹھائیں گے اس کی وجہ تو آپ ہی بیان کریں گے یہ اس کی جگہ خودسافتہ کی دیکھیں کیسا اٹھائی نہیں ہے خودسافتہ بھی نہیں آئندہ کے بعد کوئی تجربہ کرنا بس خضول آئیے اب اجازت دیں سار میری یہ کمپلیٹ ہو گئی ہے واقعی آپ ایڈیٹنگ کر کے جس طرح مناسط سنگتے ہیں کر لیں یہ دیکھیں جی یہ ایک دلی رکھی تھی ماشاءاللہ سے بڑی زبردست ہے اب وزن ان کا پورا ہے کیونکہ انشاءاللہ اس سے کوئی وزن کام نہیں ہوا کیونکہ رکھتے ہوئے میں نے ان کا وزن تو میں نے بتایا نا یہ تقریباً اس کا وزن ابھی مجھے یاد نہیں ہے ذہن میں نہیں ہے لیکن کیونکہ میں نے رکھی ہے مجھے خود پتا ہے کہ ان کا وزن کام کوئی نہیں ہوا دیکھیں ذرا بس یہی خوشی کے بات ہے یہ تو کام کی آگئی ہے باقی خود ساختا جو ہے نا یہ ڈلالی باقی